اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں اور اسی دعا کے ساتھ آج کے وہ لوگ ہم آغاز کرتے ہیں تو نا کل رات ہم لوگ ڈراما دیکھ رہے تھے جو کہ ماما نے دیکھا تو ان کو بہت برا لگا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ماما ملاد پڑتی ہے تو ماما تو اتنے شوک سے ڈراما نہیں دیکھتی پھر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو ان کو بجبوراں دیکھنا پڑتا ہے تو دیکھ رہی تھی ان میں جو ایسے سین وغیرہ آئے تو ان کو بہت برا لگا تو کہتی کہ ماما پوچھیں تھی میں ان تک یہ کیسے میسیج پہنچا ہوں میں نے کہا چلیں آپ یوٹیوب پہ میسیج چھوڑ دیں شاید ان تک پہنچ جائے چلیں ماما سے پوچھتے ہیں کیا میسیج ہے ان کا ماما آپ کا کیا میسیج ہے اسلام علیکم پیارے بیورڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے کشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پوچھ رکھیں ہمیں بھی پوچھ رکھیں تو پیارے بیورڈز جیسا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ اپنے مذہب سے بہت پیچھے ہٹ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو انڈیل لوگ ہیں جب یہ اپنا ڈراما بناتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے آفیس میں ہی مندر بنایا ہوتا ہے وہاں وہ بھوت رکھتے ہیں اس لئے رکھتے ہیں کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ مذہب سے دور نہ ہٹیں تو اس لئے ہمیں بھی اپنے مذہب کو دیکھتی ہوئے سارے کام کرنے چاہیے یہ کچھ دن ہوئے ایک ڈراما چل رہا تھا کہ وفا گھر چلے تو اس میں لڑکا وہ جو ہوتا ہے وہ لڑکی پریکننٹ ہے تو اس کو طلاق دے کے چلے رہتے ہیں تو بعد میں وہ شادی کر لیتی ہے تو دوسرا شہر کی وہ آکے ملتا ہے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ پریکننٹ عورت کو کوئی اس کا میرے ڈیواز دے کے چلا گیا ہے تو اس کو ہو گئی ہے تو دوسری بار یہ جو آج کل چل رہا ہے ڈراما تو اس میں لڑکی پریکننٹ ہے تو اس کے بعد وہ نکاح کر رہی ہے جا کے کہ میرے بچے کو اور مجھے نام مل جائے گا تو دیکھیں یہ ڈرامے بڑے نہیں دیکھتے ہمارے بچے بھی دیکھتے بیانی والی نسلیں بھی دیکھتی ہیں وہ یہ ایک ڈرامہ چال رہا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں وہ اپنے دیور کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے کہ اس نے پورے گھر کو نچا کے رکھ دیا ہے پورے گھر کو کالے نموے کالے جادوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے دیور کے لیے شہر سے طلاق لے اس دیور سے شادی کر کے پھر اسی شہر کے سامنے آکے بیٹھ گئی ہے تو ہماری مذہب میں تو یہ چیز نہیں ہے جب طلاق ہو جاتی ہے تو نہ محرم ہو جاتا ہے اس کے سامنے بھی کل نہیں آیا جاتا تو نہ یہ لکھنے والے دیکھ رہے ہیں نہ یہ بنانے والے سب مسلمان ہیں بچے بچے کو بھی خطہ ہوگا تو وہ جو لڑکی ہے پہلے پریگنٹ ہو گئی ہے تو بعد میں اب جا کے وہ فوراں نکاہ کر لیتی عدالت میں تو مجھے تو خود اتنا افسوس ہو آئی اس چیز پہ کہ ہم لوگ مسلمان ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں میں نے تو خود یہ ڈراما نہیں دیکھا ارتضالغازی میرے بچے دیکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ڈراما اور اپنے اسلام کے بلکل مطابق ہے تو جو ہمارے ایکٹرز تھے ان کو بہت برا لگا تو انہوں نے کہا جی کلچر دکھائیں تو یہ تو کوئی کلچر نہیں ہے مجھے تو اس چیز کے سمجھ نہیں آرہی کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو کیا دکھا رہے ہیں اگر ایسی چیزیں دکھائیں گے تو ہمارا تو پہلے جو بچے ہیں بہت آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں جس طرح یہ پری میری نوازی یہ ابھی ڈیر سال کی ہے تو یہ جیسے مجھے ہم کو نماز پڑھتے دیکھتی ہیں تو ویسے یہ جائے نماز پہ سجدے دیتی ہے میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو میرے سے پکڑ کے قرآن پاک کو چونتی ہے دسویہ کرتی ہے جیسے ہم لوگ دسویہ کرتے ہیں ایسے یہ دسویہ کرتی ہے اللہ کا شکر ہے مسلمان پیدا ہو جانا بڑی بات نہیں اللہ پاکتا لاکھوں کروڑوں شکر اس نے ہمیں مسلمان بہایا مسلمان کی گھر میں پیدا کیا تو یہ اس کا شکر ہے اگر وہ ہمیں مسلمان گھر میں نہ پیدا کرتے تو کسی ہندو میں سکھ میں کسی بھی قرآن میں پیدا ہوتے تو ہم وہی دربیت لیتے لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا اور ہمارا خاتمہ بالخیر بھی مسلمان ہونے پہ کرے تو ہمیں اپنے بچوں کو اچھے اچھی چیزیں دکھانے چاہیے بالکل کوئی بھی بندہ غافل نہیں ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی کلاس سے لے کے تو جہاں تک ہماری سٹوڈی چلتی ہے وہاں تک ہی اسلامیات کے جو ایک پیریڈ ہمارا ہوتا ہے وہ چلتا ہے تو تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو اپنے مذہب کا پتا نہ ہو میں کسی کے مذہب کو برا نہیں سکتی ہر انسان کا اپنا مذہب ہے اللہ تعالی نے جس کو جو بنا دیا ہے وہ اس کے اور اللہ پاک کے معاملات ہیں ہمیں اس میں دخلہ اندازی نہیں کرنی چاہیے ہم جو ہیں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تو بلکہ مجھے تو اس چیز کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب میرے بیٹیوں نے میرے بھائیوں نے پڑھا تو ایف اے میں ڈھائی کلاس ڈھائیس پارے قرآن پاک کے پہلے جو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں اور اس میں سے پیپر آتا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ جس بندے نے قرآن پاک پڑھا سن لیا اس کو اپنے مذہب کرنا پتا ہو جیسا ہے کہ میرا جساں میری مرضی آیا تو ہر عورت نکلا ہی ہر مرد نکلایا تو اس چیز پہ یہ غور کیوں نہیں کرتے ہیں میں جب دیکھتی ہوں دل تو میرا بڑا دھکتا ہے یہ کچھ لوگ بیٹھ کے یہ ٹی وی ڈراموں میں یا یہ لوگ جو باتیں کرتے ہوتے ہیں الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تو میرا دل اتنا دکھتا ہے کہ ہماری ماں نے تو ہمیں جب ہم نے کھانا سیکھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹا الٹے ہاتھ سے نہیں کھاتے گناہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نراض ہوتے ہیں کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا بیٹھ کے پانی پینا ہے پانی کی بھی سنتے ہیں تو اللہ کا شکر ہم تو کہتے ہیں ہماری ماں نے ہمیں پہلی درستگاہ میں سارا کچھ سمجھایا تو یہ اتنے اتنے بڑے ہیں لوگ پڑھ لکھ کے اتنی کتابیں پڑھ کے آتے ہیں ڈراموں میں کام کرتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم سیدھے آج سے کھا رہے اٹھے آج سے کھا رہے میں نے یہ کہتی کہ پیسہ انسان کو غافل کرتا ہے پیسہ کچھ لوگ میں نے دیکھے جن کے پاس بہت پیسہ ہے رزق دولت لیکن وہ پھر بھی اللہ کے قریب ہیں کچھ لوگ دیکھے ہیں جو غریب بھی ہیں تو اللہ پاک سے دور ہے یہ بات نہیں ہے پیسہ کچھ ہے تو ہم لوگ ہم لوگوں نے تو کتابیں پڑھنے سے بھی پہلے اپنی ماں سے اپنے باپ سے سارا کچھ سیکھا اور اللہ کا شکر کہ انہوں نے ہمیں بڑا کچھ سکھایا واپس آؤ تو اس لیے ہمیں اپنے مذہب کو دیکھتے ہوئے ڈرامے لکھنے بھی چاہیے ان میں جو ایکپس کام کر رہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا ثبت لے گئے ہمیں اللہ تعالیٰ ماں فرمائے تو برے کاموں سے بھی نجات دے اللہ پاک یہ کوئی ضروری نہیں ہے کچھ لوگ باہر کے ملکوں میں بھی بیٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی اللہ پاک کی اتنے قریب ہیں اتنا وہ اپنے مذہب بلکہ میں نے دیکھا جو باہر کے ملکوں میں وہ زیادہ مذہب کے قریب ہیں ان کے ادھر درس ہوتے ہیں وہ پری ہمیں تانگ کر رہی ہے کیونکہ ہرے گھر ایک کیٹو اس نے چار بیبی دیئے ہوئے ہیں تو یہ ان میں سے جو ایک بچہ بہت ہی بچارہ کمزور ہے چھوٹا تھا بڑا خوبصورت ہے تو یہ اس کو جاں کے پکڑتی ہے تو جو اس کی بچوں کی مامہ ہے وہ جو بھی کوئی پاس سے گزرے تو اس کو کٹ لیتی ہے تو ہمیں یہ ڈھا رہے ہیں تو ہم جس طرح یہ درو درو ہوتے ہیں تو یہ پاک کے بچوں کو پکڑتی ہیں مجھے بہت سے دیکھ رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پاکستان میں وہی بہت قریب ہیں علاقہ یہ ہم مسلمان ہیں جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا وہ اللہ کے قریب اللہ کے محبوب کے بھی قریب ہیں تو یہ باہر رہنے والے بلکہ زیادہ قریب ہیں کیونکہ وہ تو اپنے ہفتے میں ایک بار درست رکھتے ہیں تو اللہ پاکستان وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باطن سے غافل نہ ہو اپنے مذہب سے غافل نہ ہو تو ہم جو اپنا سنتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتیہ میں کیا کرنا چاہئے اتنی سی بات ہیں میں جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے تو میں نے کہا میں کس طرح ان لوگوں کو اپنے بیگام پہنچاؤں تو میری بیٹی نے کہا ماما آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے بیگام اس طرح پہنچائیں کوئی تو سنے گا نہ کوئی تو اس چیز کو فالو کرے گا تو پلیز جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے مولانا صاحب بھی نہیں اکتے وہ بھی کسی کو نہیں بتاتے ہیں ویسے تو گدا نہ خواستہ کوئی غلطی سے بھی طلاق کے تین لفظ بول دے تو یہ ہمارے مولانا صاحب کہتے تھے کہ جی طلاق ہو گئی ہے تو جب ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں ایسے غفل کیا جا رہا اپنے مذہب سے تو یہ جو ہمارے بچے نہیں زیادہ دین کی باتیں سنتے ہیں یا ان کے بڑے نہیں بتاتے تو وہ کیا اثر نہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا مذہب ہے کیسے نکاہ ہوتا ہے کیسے طلاق ہوتا ہوتا ہے کیسے گھر بنتے ہیں کیسے اجھڑ رہتے ہیں تو اس لئے ان کو بھی خدا رہا سوچنا چاہیے وہ بھی بتائیں میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھے تو الف سے بی بھی نہیں آتی کہ میں بہت بڑی سکولر ہوں یا کچھ بھی ہوں میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں بس ملاد پاک پڑتی ہوں مجھے شوق ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی آواز دی ہے تو جو میرے سننے والے ہوں مجھے بہت پسند کرتے ہیں میری آواز کو میرے کلام کو تو کلام اللہ کا ہے اللہ کے نبی کا ہے ہم تو بس ذرے ہیں نات خاؤں کے بھی جو قدموں کی خواب ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ میرا دل دکھا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے کہ ہماری آنے والی نسلے کہیں مسلمان مسلمانوں سے غافل نہ ہو جائے جو ہمارے اللہ کا حکم جو ہمارے اللہ کے محبوب نے ہمیں اپنے رب کا حکم سنا دیں اس سے دور نہ ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں شرم و حیاد ہے تو میں اپنی دعاوں میں موسیٰ کی موم کو یاد رکھوں گی انہیں بہت دعائیں دوں گی وہ بہت پیاری بچی ہے وہ اتنی دور رہ کہ اپنے ملک سے وہ اتنی پیاری بیٹی ہے کہ اس نے میرے کلام کو سنا ہے اپنی دل سے تو اس نے مجھے بہت اچھے کمنٹس دی ہیں میں ان کی شکر گزار موکر انہیں میرا کلام پسند آیا ہے تو بلکہ اور بھی اپنے چاہنے والوں کو اپنے سننے والوں کو رکویسٹ کریں کہ وہ میرے کلام کو سنیں اور میری محصلہ بزائی کریں تو بس میری بیٹی تھوڑی سی پریشان ہے جس کی وجہ سے یہ میں کشت کو نکلی ہوں ایسے تو میرے سارے زندگی سٹیچنگ کی ہے کوئی غم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب وہ عمر بھی نہیں وہ نظر بھی نہیں تو اس وجہ سے تھوڑی سی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے سب کی پریشانیاں دھو کرے اور جن بچوں کے گھر آباد ہوئے ہیں اللہ واکھ انہیں شادو آباد رکھے اور جن بچوں کے گھر آباد ہو کے خراب ہوئے ہیں اللہ واکھ ان کو پھر سے آباد کرے ان میں سے میری کچھ جاننے والے ہیں کچھ اپنے ہیں میری اپنی بیٹی ہے میری نواسی ہے اس کا گھر میں نے آباد کیا لیکن خراب ہو گیا سب دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ واکھ اس کو پھر سے آباد کرے اپنی گھر ولے کر دے اور میری زندگی میں ہی میں اپنے بچوں کی پرزدہ کرلوں باپ بھی ان کا دنیا سے چلا گیا ہے میری کوشش ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی ان کی پرزدہ کرلوں اللہ تعالیٰ مجھے تحفیق دے اور جتنے لوگ سونے رہے ہیں میری ان سے ریکمیس ٹھیک ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ان ویڈیو کو بھی لائک کریں بڑی مہربانی ان کی شکریہ تو میری طرف سے سب کو اللہ حافظ اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اشار رکھے آمین یادی آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا بلوگ پسند آیا ہوگا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا تو بلکل مت بھولئے گا اور پلیز 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 کومنٹ کر دیا کریں اور ایک لائک تو لازمی کر دیا کریں کیونکہ آپ کے ایک لائک سے دوسرے کی حوصلہ افضائی ہو جائے تو اس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیوگ میں اپنا بہت سارا دھیان رکھے گا اللہ حافظ